کہ میں آ رہا ہوں اپنے کی جی ایف لینے میرے دوست نے لائے کوئی یار نہیں میرے دشمن ہی جائے سکے ایسے تلوار نہیں کھڑے ہیں جس میں وہ اپنا وائلنس والا ڈیالوگ دیکھتے ہوئے کافی دمدار نظر آ رہے ہیں ویسے تو راکی نے کہا ہے کہ مگر اس فلم کے ٹریلر میں ہی کافی زیادہ وائلنس دکھائی گئی ہے وہیں راکی کو ٹکر دینے آ رہے ہیں ایک دمدار ویلن کے کیریکٹر میں سنجائے دد ویبی ادھیرہ بن کر اور ادھیرہ نے آتے ہی کیجی ایف کے راکی کو چیلنج کر دیا ہے کہ وہ اپنی کیجی ایف واپس لینے آ رہا ہے وہیں راکنگ سٹار یاس یعنی کی راکی بھائی گرونہ کو مارنے کے بعد بن گئے ہیں پورے انڈیا کے ڈاؤن اور سب سے بڑے بزنس مین جسے روکنے کے لیے سرکار بھی سامنے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس میں روینا ٹنڈن یعنی کی اس فلم میں بنی رمیکہ سین جو کی انڈیا پرائی منشٹر ہیں وہاں راکی کو روکنے کے لیے انڈیا آرمی کو بھیجتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ملہب آپ کو فلم میں راکی اور ادھیرہ کی لڑائی تو دکھائی دے گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف سرکار بھی کھڑی ہوئی دکھائی دے گی دوستو ٹریلر تو کافی زبردست پنایا گیا ہے جس میں آپ کو پرکاس راج بھی شروعات میں دکھائی دے رہے ہیں اور ساید مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں پرکاس راج نے انتناک کو ریپلیس کیا ہے ملہب آگے کی کیجی ایف کی کہانی ہو سکتا ہے پرکاس راج سنائیں مگر میکرس نے بتایا تھا کہ پرکاس راج ایک نئے کیریکٹر کے روپ میں انٹری لے رہے ہیں باقی انتناک وہی کیریکٹر پلے کرتے رہیں گے اور ٹریلر کی شروعات میں ہلکا سا انعیت خلیل کو بھی دکھایا گیا ہے مگر ٹریلر میں آگے کہیں بھی نہ الانیت خلیل کا ذکر ہوا نہ ان کے ڈائلاؤگ سا ہے سلحال کیجی ایف چیپٹر ٹو کا ٹریلر تو کافی دمدار ہے جس میں ٹریلر کے اینڈ میں روکی اپنی ماں سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہاں ایک دن پوری دنیا کا سونا اسے لا کر دیں گے مطلب آپ کو فلم میں کافی ایموسنال سینس بھی دیکھنے کو ملیں گے باقی کیجی ایف چیپٹر ٹو میں سب سے زیادہ دیکھنے لائک چیز ہوگی روکی اور خطرناک ویلن ادھیرہ کی لڑائی دوستو کیجی ایف چیپٹر ٹو کا ٹریلر تو بہت انٹریسٹنگ لگ رہا ہے اور اگر آپ نے یہ ٹریلر دیکھا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ٹریلر کیسا لگا دوستو کیجی ایف چیپٹر ٹو کو ڈائریکٹ کر رہا ہے پرسانتھ نیل اور کیجی ایف چیپٹر ٹو پرسانتھ نیل کی محض دوسری مووی ہے اور اس سے پہلے وقت کیول ایک فلم ارنگم کو ڈائریکٹ کر چکے ہیں جو کی کنر انڈسٹری کی کافی سیکسسفل فلم رہی تھی وہیں اس فلم کی ہیروین سری نیدھی سٹی کی یا ڈیبیو مووی ہے اور اس سے پہلے سری نیدھی سٹی میس کرناٹک اور میس سپر نیشنل جیسا کھتاب جیت چکی ہیں دوستو کیجی ایف چیپٹر ٹو کا بجٹ سو کروڑ روپے ہے وہیں اس میں وی ایف ایک سین بھی تھوڑے بہت یوز کیے گئے ہیں باقی سارے سینز کولار گولڈ فیلڈ پر ریال میں کریئٹ کیے گئے ہیں وہیں اس فلم کے لیے راکنگ اسٹار یس نے چارج کیے ہیں پورے پندرہ کروڑ روپے سنجاد دت نے ویلین ادھیرہ کے لیے چارج کیے ہیں سات کروڑ روپے روینا ٹنڈن نے دو کروڑ روپے چارج کیے ہیں رمیکہ سین کے کریکٹر کے لیے سری نیدی شیٹی نے پچاس لاکھ روپے اور پرکاس راج نے ایک کروڑ روپے اور کیجی ایف چیپٹر ٹو کو ریلیس کیا جانا ہے چودہ اپریل دو ہزار بائیس کو پہلے کیجی ایف چیپٹر ٹو کے ساتھ آمیر خان اپنی مووی لال سنگھ چڑھا ریلیس کر رہے تھے مگر انہوں نے کیجی ایف چیپٹر ٹو کا ٹرنڈ اتنا زیادہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی فلم کی ریلیس ٹیٹ آگے بڑھا لی ہے پر پھر بھی اس کے ساتھ تھلاپتی وجہ کی فلم بیسٹ کیجی ایف چیپٹر ٹو کے ساتھ کرنے جا رہی ہے کلاس اور پولی ووڈ کی فلم جرسی یعنی ساہیت کپور کی فلم جرسی بھی کیجی ایف چیپٹر ٹو کے ساتھ کلاس کرنے والی ہے پر مجھے تو لگتا ہے کہ ان سبھی فلموں میں کیجی ایف چیپٹر ٹو ہی بازی مارنے والی ہے اور یقیناً ایسا ہی ہونے والا ہے دوستو کیجی ایف چیپٹر ٹو کا ٹریلر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکسن میں یہ ضرور بتائیں دوستو کیجی ایف ٹو کے ٹریلر میں سروات میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ روکی کے گرونا کو مارنے کے بعد وہ انڈیا کا ڈان بن چکا ہے اور سب سے بڑا بزنس من بن چکا ہے دوستو اس سے پہلے ہم کیجی ایف ٹو مووی کے اوپر ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے کے جی ایف ٹو کے بارے میں کئی انٹریسٹنگ باتیں آپ کو بتائیں ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کو لنک میں ڈسکرپشن پہ کلنگ کر کر آپ ضرور دیکھئے گا باقی تب تک لئے نمشکار دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں